ہمارا کتوں نے ان کی بیڑوں کو بہت زیادہ نقصان پڑ گیا تقریباً کوئی 22 کے نزدیک بیڑیں تھی جو کہ جن کے ملیت تقریباً کوئی چار لاکھیں نزدیک بنتی تھی آ پلس نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ یوسف ناظرین آج ہم موجود ہیں کھڑیاں خاص کے نواہی گوہ ہیمے وال کے اندر جہاں پر ایک غریب اور بے حد غریب جو ہے وہ چرواہہ آوارہ کتوں نے ان کی بیڑوں کو بہت زیادہ نقصان پڑ جایا تقریباً کوئی 22 کے نزدیک بیڑیں تھی جن کے ملیت تقریباً پچھار لاکھیں نزدیک بنتی تھی کیونکہ ان کو رات کے تین بجے جو ہے وہ دس بارہ دس یا بارہ بارہ کے نزدیک آوارہ کتوں نے جو کا نقصان پوچھا ہے ناظرین جیسا کہ آپ گھر کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ایک غریب جو ہے چرواہہ ہے کیونکہ جس کا ذریعہ معاہ جو ہے وہ صرف یہ بیڑیں تھی جو کہ ایک سال محنت کرتا ہے ایک چرواہہ لیکن جب ذریعہ معاش کا تیم ہاتا ہے تو انتظامیہ کی لاپرواہی اور گفرت کی وجہ سے ایک غریب کا گھر اجڑنے کے نزدیک ہو جاتا ہے ناظرین یہ تقریباً چار لاکھ کے نزدیک جو ہے وہ نقصان ہوئے ان کو بائش سے قریب بیڑیں تھی آئیے ہم جو ان کے مالک ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سارے ساتھ اصل مالک جو ہے مجبود ہیں جن کا کافی چیزارہ نوکسام ہوئے ہیں ان کے پارے میں جانتے ہیں کیا معاملہ ہوگا ہے کس ٹائنگ ہو ہے اور کس کی گفروں کو پتے ہیں یہ جانتے ہیں ان سے جی ساملے کر سارے مجبود ہیں جی وارابت جانے میں جی 2ہوں اور جس چھوٹے باؤ کاروں پر ہیں بڑا رولتا ہیں کوئی بھی نہیں آیا باہر یہ دن کو تین بجے یا رہت کا ٹائنگ ہے تینہ بجے transparent کی طائم میں جانا وجہ我就 رات کو؟ ہاں جیو سنوڑے جانبور تیس تیس کے نلدیگ ہے؟ ہاں جی تیس جانبور دیس بڑے تھے دعچی تیس چوتے تھے؟ ہاں دعچ چوٹے اچھا یہ آپ کے کیام میں کسی سنوڑے؟ ربیتو جار لاکھ ٹیلاکھنے لکھنے وقت حالا؟ ہاں جیو اچھا ٹھیک ہے اور سارے کتے وارہ تھے؟ ہاں جی سارے وارہ شے کتے میں بڑا بڑا داعج ہیں اس کے بعد وقت میں جناب فکر cualquier فکر کوئی بھی کوئی بھی جناب جائے اس کے نیم کیلئے اثر کی طмиقہ at你们 میں تو انتظامی آگا کہا وہ ک milestones Abram کوئی بھی نہیں جناب ایک بھی تو انتظامی آگے آپ ایک سوال کا کس بار فکر بڑیا بھارت KIS حکومتی جو امراہ وہ بھی ادھر نہیں آتا ہے؟ نہیں نہیں کوئی بھی نہیں آج جناب کو ہمیں کچھ بندہ پاڑتا ہے جو تو پھر بھی کسی نہیں نیسے آتا ہے اچھا ٹھیک اچھا حکومت سے آپ کیا مطالبہ کریں گے؟ میں کہیے گزار سے جناب میں مارا بندہ ہے گریب آدمیاں میرا بڑا نقصان ہو گیا ہے یہ کو تعمل کرتے ہیں جو میں آتا ہے اچھا ٹھیک ناظرین یہاں بیانات سن سکتے ہیں ان کے ان کا صرف ایک ہی یہی ذریعہ معاش تھا جو کہ عوارہ کتوں اور انتظامیاں کی نااہلی اور بہت زیادہ گفرت کی طباہ ہو چکا ہے ہلے علاقہ سے بات کرتے ہیں ان کے اس بارے میں کیا ویوز ہیں کیا خیالات ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی بتاہیے گا یہ کیا نقصان ہو گیا ہے کیا اور ان کا اور ذریعہ معاش اس کے علاوہ ہے یا نہیں نہیں جی اور کوئی ذریعہ نہیں گا پہتے ہیں چرے چائار دینے سرکڑی کہ عویزی تی پیداں کتے اووں نے پرے بارہ کتے نہیں چاڑ لگن خانہ ہو گیا ہے یہ بارہ کتے نان کوئی کرو جا ہے ناں کوئی قریب بندے گھنے چاہرے ہندگی یہ کہ یہ پیداں چاہرے گا جا چاہرےیاقار سانے عکومت معاشر کہ میں چاہیں گے عمد گریب بندے گھنے ناں کو تامن چونکن کمڑنے مڈیاں مڈا مڈا ناں چارے گریب بندے چوکھیں یہ ناظرین آپ نے سارے بیانات سنیں ان کے حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ غریب لوگ ہیں بے حد غریب لوگ ہیں ان کی فریاد سنی جائے ان کے نقصان کا اضالہ کیا جائے اپنے میزبان حمزہ یوسف کو اجازت دیجئے اسلام علیکم